صلی اللہ علیہ وسلم قالا ازمنو لی ستہ من انفوسکم ازمن لکم الجنہ تم اپنے بارے میں مجھے چھیں چیزوں کی زمانہ دے دو میں تمہیں جنت کی زمانہ دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ان میں سے پہلی بات آپ نے اشارت فرمائی اصدقو اذا حدستم جب بھی بولو سچ بولو یہ پہلی بات آپ نے اشارت فرمائی دوسری بات اشارت فرمائی جب وعدہ کرو تو پورا کیا کرو تیسری بات آپ نے اشارت فرمائی جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کیا کرو اور اسی طرح چوتھی بات آپ نے اشارت فرمائی اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کیا کرو یعنی حرامکاری سے بچو اور پانچویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائی اپنی نگاہوں کو پست رکھا کرو غیر محرم کی طرف نہ دیکھا کرو اور چھٹی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمائی وَقُفُّ وَعِدِيَكُمْ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو کیا مطلب ناحق مارنے حرام اور مکروح چیزوں کو پکڑنے سے باز رکھو یا اپنے آپ کو کسی کے ساتھ ظلم یا تعدی کرنے سے باز رکھو حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو بندہ چھے چیزوں کی مجھے زمانت دے دے میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں اللہ ہم سب کو ملکی توفیق سبحانہ